بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے ادھرکش امیشہ ان دنوں مدبدیش کے معاملے کو لے کر خاصے ناراج ہیں وہ لگاتار اپنا گصہ دکھا رہے ہیں اور ان کے گصہ کے شکار ہو رہے ہیں پور مکہ منتر شیورا سنگھ چوہان اس کے علاوہ گوپال بھارگو کی بھومی کا لے کر بھی پارٹی ہائی کمان ناراج ہے امیشہ بھی خاصے ناراج اس معاملے میں دکھائی دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ مدبدیش میں جو گھٹنا کرم ہوا ہے اور اس گھٹنا کرم کے بعد جس طرح سے دو بھارتی جنتہ پارٹی کے بدحکوں نے پالا بدلا اور کانگریس کے پکش میں آگئے اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے مغالتیں دور کر دیئے اب امیشہ کوئی سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے کہ مدبدیش میں آخر یہ ہوا کیسے وہ اس معاملے میں اپنی ناراج کی جہیر کر چکے ہیں اور انہوں نے پور مکہ منطری شیورا سنگھ چوہان اور پردیش شاہ دیکش راکیش سنگھ سے فون پر باتچیت بھی کی اور اپنی ناراج کی بتائی وہ ان پر برس بھی پڑے شاہ نے یہ بھی کہا کہ پردیش نیترتو کی کمجوری اس کے لئے جمعہ دار ہے انہوں نے اس پورے معاملے میں ریپورٹ مانگی ہے شاہ کی ناراج کی کے بعد پردیش بھاشپا کا ریلے میں شیورا سنگھ راکیش سنگھ سوہاز بھگت اور نیتا پرتیپکچ گوپال بھارگو نے بیٹھک کی اور باگی بیدائکوں سے بات چیت کا نیک کوشش کی لیکن میں اپلپد نہیں ہوئے ادھر نیتا پرتیپکچ گوپال بھارگو دوارہ نمبر ون اور نمبر ٹو سمبندی دیے جانے بیان سے بھی ہائی کمان خاصا ناراج ہے پارٹی نیتاؤں کی بات مانے تو انہیں انتیم چیتاؤں نہیں دے گئی ہے کہ وہ اپنے بیانوں پر لگام لگائیں ورنہ نیتا پرتیپکچ پت سے حد دھونا پڑ سکتا ہے ادھر بیوہری ودایق شرط کول اور میہر ودایق ناران ترپاٹی کے پالا بدلے پر پردیش راکیش سنگھ نے ڈیمیج کنٹرول کی قوایت شروع کی پور منطری نرطم مشرابوپین سنگھ اور وشوا سارنگ بھی اس معاملے میں سکری ہیں کل ملا کر راکیش سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی میں سب کچھ سامان نہیں ہے تناؤں میں خانگریس ہے اور وہ جبرین اپنی طاقت دکھانے کے لیے اُلٹے سیدھے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو بھاچپا پہلے سرکار گرنہ لک پکچ میں تھی اور نہ اس کا ہوئی ایسا ارادہ ہے ادھر کمپیٹر بابا نے بھی ایک نیا بیان دیا ہے اور اس کو لے کر راج نیتی گرما گئی ہے بابا نے کہا کہ بھاچپا کے چار اور ودایق میرے سمپرک میں ہیں جو جلدی ہی کانگریس میں آنے والے ہیں جس دن مکہ مندری کاملنات کہہ دیں گے ان کے سامنے پیش کر دیں گے ودایقوں کے نام بتانے سے انکار کرتے ہو بابا نے کہا ہے یا کہ اتنا جرور کہوں گا کہ کوئی لللو پنجو ودایق نہیں ہے سبھی قدعور ہیں بابا نے بھاچپا اور پور مکہ مندری شیوراج سنگھ چوہان پر بھی بیانوں کے بانٹ چلائے انہوں نے کہا کہ کانگریس میں آنے والے ودایقوں کے نام اس لئے نہیں بتاؤں گا کیونکہ بھاچپا کے لوگ چطر اور چالاک ہیں انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا اس لئے شیوراج سرکار سب میں نے استحبہ دیا بابا نے کہا کہ کانگریس میں آنے والے بھاچپا کے چار ودایق اپنی پارٹی اور شیوراج سب پریشانی ان کو لگ رہا تھا کہ ہارنے کے بعد شیوراج کی اندر کی راجنیتی کریں گے پر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پردیش نہیں چھوڑیں گے سبسکرائب آر چینل اور پر ایسا لگ رہا ہے لیکن پر ایسا لگ رہا ہے